کہ خان صاحب کی رہائی کی جو چابی ہے وہ ان کی جیب میں ڈال دی گئی ہے جو صورتحال ہے عمران خان کے مخالفین کی وہ سب ایک دلدل میں اب اترنے لگے ہیں اس وقت میں ملک کی ایک اہم شخصیت کے لیے مشکلات کی گھڑی کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے یہ جو وقت ہے یہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے بھی مشکلات لائے گا اس حکومت میں سے کچھ لوگ بھاگنے کی کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی دوستو آج کی جو باتیں ہیں جو مزشتہ جو ویڈیوز ہم کر رہے ہیں جیس جیسے ستارے موو ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں رائے دیتے ہیں اور اندازن اپنا جو ہے کہ اب کیا صورتحال ہے کدھر جاری ہے کیا ستارے بتا رہے ہیں تو میں نے جیسا عرص کیا کہ یہ ڈیٹا کولیکشن کا ایک علم ہے اور ہم جو جانتے ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی حرف آخر ذات صرف اللہ کی ہے ہم تو چھوٹا موٹا سمجھے کہ ایسے جو ساتزا نے علم سکھایا جو طریقہ سمجھایا اس کے تحت ہم اس کی ڈیٹا کولیکشن کو بیان کرنے کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ علم ہے کوئی غیب کی چیز نہیں ہے تو سب سے پہلے میں عرص کرتا ہے شنوں کہ جیسا میں نے عرص کیا تھا خان صاحب ایک بہت بڑا بیان دیں گے کیونکہ ان کے ذائچے میں شمس جو ہے اور کمر جو ہے اور اس کے بعد پلوٹو جو ہے ان کی یہاں پہلی نظر قائم ہوئی ہے کیونکہ جب سے جیس جیسے ستارے اب مو ہوں گے میں نے عرص کیا تھا کہ صورتحال آگے سے آگے جائے گی اب ان لوگوں نے جو ہے بہت ساری فاؤں کا بزار گرم کیا اور میں آپ کو ایک بات تاظر شنوں جیسے میں نے عرص کیا تھا کہ خان صاحب ایک بڑا تکڑا بیان دیں گے تو خان صاحب نے بہت تکڑا بیان دیا ہے آپ نے ان کا بیان سن لیا ہوگا امید ہے یہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا تو خان صاحب کے ایک بیان نے جو انہوں نے بہت تکڑا بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ملک کے جو مفاد میں ہیں وہ بہت بہتر ہیں اور انہوں نے اپنی کوئی ذاتی بات نہیں کی یہ لوگ سمجھ دے تھے پتہ نہیں اب خان صاحب کا ریکشن کیا ہوگا میں نے آپ سے حضرت کیا تھا کہ پاسٹیو وے میں یہ سٹارز کمنیکیشن کر رہے ہیں تو اب ان سب کی جو باتیں تھیں ان کے اوپر آپ کو پتہ آس پڑ گئی اور یہ خموش اپنا مو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے اہم بات ویڈیو بنانے کی یہ ہے دوستو آج میں آپ کو ایک بڑی اہم اور بڑی ضروری پتیشن کر رہا ہوں جتنا میرا چھوٹا مٹھا ڈیٹا کولیکشن کا علم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے عمران خان کے جتنے مخالفین ہیں جتنے بھی عمران خان کے مخالفین ہیں میں نے پہلے ویڈیو دیکھیں آپ میں نے اس میں ارز کیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اب آج میں اپنی پتیشن کیا دوسرا حصہ ہی اس کا کر رہا ہوں کہ چار ستمبر چار ستمبر دوہزار چوبیس مثل اگلے مہینے سے آج سے تقریباً آپ سمجھئے کہ تقریباً پندرہ اور چار انیس بیس دن بعد جو صورتحال ہے عمران خان کے مخالفین کی وہ سب ایک دلدل میں اب اترنے لگے ہیں چار ستمبر دوہزار چوبیس پہلا دن ہے اب دوست بڑے سارے کمنٹس کرتے ہیں میں سارے پڑھنے کی کم وقت ملتا ہے لیکن بہتر میں پڑھتا ہوں میں اس کو بیان کرنے کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں دوستو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ علم جو ہے وہ جو ہے کتنا آتا ہے تو میں کہوں گا شاید اشاریہ دو پرشنٹ آتا ہو کیونکہ علم بہت دور ہے علیم ذات صرف اللہ کی ہے ہم تو ایک ڈیٹا کولیکٹر ہیں لیکن آج کے جو ستارے میں پڑھ رہا ہوں پندرہ اگست دوہزار چوبیس کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کی جو چابی ہے وہ ان کی جیب میں ڈال دی گئی ہے یہاں تک زائچہ کام کرتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کی جو چابی ہے ان کی جیب میں ڈال دی گئی ہے کسی ٹائم بھی وہ باہر آ جائیں گے اس سے اگلی بات جو میں نے عرض کیا کہ چار ستمبر دوہزار چوبیس سے زائچے میں ایک جو اس ملک میں جو عمران خان کے مخالفین موجود ہیں وہ ایک دلدل میں اترنا شروع ہو رہے ہیں اب ان کی واپسی ممکن نہیں ہے ملک وہ واپسی ان کی نہیں نظر آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ مریخ جو ہے چار ستمبر دوہزار چوبیس کو برج سرطان میں انٹر ہو جائے گا جو اس کے حبود کا برج ہے میری بات یاد رکھے گا چار ستمبر دوہزار چوبیس کو مریخ جو ہے وہ برج سرطان میں انٹر ہو جائے گا جو اس کے حبود کا برج ہے لہٰذا عمران خان کے مخالفین ایک دلدل میں اتریں گے اور اب واپس آنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ یہ جب یہاں سے گزرتا جائے گا پھر یہ اس برج کو کراس کرے گا پھر اس برج سے آگے برج اسد میں جائے گا وہاں وہ ریورس ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کی قسم کھائی ہے اس میں ہے وَاِلَا رَبِّكَ رُجَا قسم ہے استارے کی جب وہ اٹھا چلے تو یہ ایک انتہائی نحس وقت ہے جو عمران خان کے مخالفین کے لئے آ رہا ہے اور یہ واپس اس سے باہر آتے ہوئے مجھے اس لئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نظر نہیں آ رہے کہ اب جتنے درجے یہ یہاں پہ ریورس ہوگا پھر یہ واپس چلے گا پھر یہ واپس اپنے حبود کے خانے میں آئے گا اور انتہائی نیس ارتحال ہوگی تو یہ جو وقت ہے چار ستمبر سے لے کے اس سال کے آخیر تک یہ بہت ہی نیکٹو ہے اس وقت میں ملک کی ایک اہم شخصیت کے لئے مشکلات کی گھڑی کا وقت چروع ہوا چاہتا ہے وہ مشکلات ان کے لئے آئیں گی اور یہ جو مشکلات ہوں گی یہ انہیں بتائیں گی کہ اصل بات کیا ہے خیر یہ ایک ہمارا اندازہ ہے ہم نے جو بات بیان کی عمران خان کے مخالفین کے حوالے سے کی ابھی میں یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو وقت ہے یہ بلاول بھٹو زرداری کے لئے بھی مشکلات لائے گا کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کا ذاتی جو ستارہ ہے وہ برج اقرب ہے اور ستارہ ان کا مریخ ہے جو میں نے آج تک پڑھا ان کی ڈیٹ او برت ٹائم او برت مشملی وہاں سے بنایا ان کے لئے بھی یہ مشکلات کا ٹائم ہے تو عمران خان صاحب کے ذائچے میں جیسے میں نے ارس کیا کہ تمام سیارگان جو ہیں اب بتدریج آگے سے آگے آتے جا رہے ہیں اس موجودہ حکومت کے لئے آنے والے یہ دو مہینے بہت مشکلات کا وقت ہے کیونکہ زہرہ نے اب جو سیارے آپس میں نیس ہوئے ہیں ان سیاروں میں زہرہ حبود کے خانے میں ہے اور زہرہ کی زہل کے ساتھ نیس نظر ہونے لگی ہے جب زہرہ کی زہل کے ساتھ نیس نظر ہوگی تو یہ اس کا قائدہ کلیہ یہی ہے کہ یہ جس جس بندے کا ستارہ زہرہ ہوگا اور جس جس بندے کا زہل ستارے سے تعلق ہوگا اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دنیا میں ہر بندے کا ہر ستارے کے ساتھ تعلق ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کوئی زیرو ایسا نہیں ہے جس کا کسی ستارے سے تعلق نہ ہو سب ستارے اس کے ہوتے ہیں کوئی اس کی صحت کا ستارہ ہوتا ہے کوئی اس کی اولاد کا ستارہ ہوتا ہے کوئی اس کی فنانس کا ستارہ ہوتا ہے کوئی اس کی صحت کا ستارہ ہوتا ہے اس طرح یہ ذائچہ تقسیم ہوتا ہے اب یہ جو زہرہ اور زہل اور مشتری اور مریخ ان سب کی آپس میں نیس نظر ہونے لگی ہے یہ نیس نظر اس حکومت کے لیے شدید مشکلات لائے اور ان کا جو وہ جنون تھا کہ ہم فیمس ہو جائیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم فیمس ہو جائیں ہمیں دنیا کے واجی واجی کیا بات ہے اب وہ سب کیا کہتے ہیں اس کو زوال پذیر ہونے لگائے بلکل جسے کہتے ہیں نا کہ نہ دوار نے کوئی کام کیا اب ان کی شورت شورت سب ختم ہو گئی کوئی چیز باقی نہیں رہی آنے والا وقت ان کے لیے شدید مشکلات لائے گا اور اس حکومت میں سے کچھ لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے کیونکہ زائچے میں جو زہل ہے وہ گرج ہوت میں ہے اس کے ساتھ نیپچون بیٹھا ہوا میں نے پہلے بھی ارز کیا جو دھوکے اور فراد کی نشان دیکھا رہا ہے اب جو ہی زہرہ زہل کے ساتھ نیس نظر ہوگی اور اس کے بعد آنے والے وقت میں پھر نیپچون کے ساتھ زہرہ کی نیس نظر ہوگی لہٰذا کچھ یہاں پہ لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے مگر بھاگا نہیں جائے گا کیونکہ نیپچون کی نیس نظر ان کے بیرن ملک جانے کی سمت میں دیوار کھڑی کر دے گی تو آنے والا وقت درقیقت عمران خان کے تمام مخالفین اور اس موجودہ حکومت کے لیے شدید مشکلات لا رہا ہے اور جیسے میں نے عرص کیا کہ ملک میں ایک شخصیت کے مشکلات کی طرف بڑھنے کا وقت آتا جا رہا ہے اب یہ لوگ جتنے بھی عمران خان کے مخالفین ہیں یہ جتنے قدم چلیں گے یہ اسی دلزل میں تلیں گے جو میں ماضی میں میں نے پرڈیکشن کی تھی تو انشاءاللہ جو ہی ستارے آگے جائیں گے اس سے آگے جو ہے ہم پھر ان کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ